صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ على محمد صلو اللہ علیہ وسلم آج میں دو اعلان لے کر آیا ہوں اس میں ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ سات نمبر کو ٹیلیتھون ہونے جا رہا ہے جانت المدینہ مدرسة المدینہ اور کنز المدارس موٹ کے لیے تو جہاں بھی مجھے سنا جا رہا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی دعوت اسلامی کے لیے آپ نے سات نمبر کو ہونے والے ٹیلیتھون کو دیکھنا بھی ہے اور اس میں ڈونیٹ بھی کرنا ہے یوکے میں ایک یوڈیٹ سکسٹی پائیپ پاؤنڈ ہے اور پاکستان میں دس ہزار روپے ہیں اللہ کی رامر خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا آپ نے پور طریقے سے اس ٹیلیتھون کو دیکھنا ہے دکھانا ہے اور ڈونیٹ بھی کرنا ہے اور دوسری ایڈاؤنسمنٹ یہ ہے کہ زینی آزمائش کو جو ماشاءاللہ آشکان رسول دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس کی آڈیشنز تو جاری ہیں لیکن اب میں یوکے سے جب باپس آ جاؤں گا انشاءاللہ تو کچھ آڈیشنز میں میری بھی حاضری ہوگی نائنٹھ نومبر راولپنڈی میں آڈیشن ہے دوپہر دو بجے فیضان مدینہ میں ہوگا اس کی لوکیشن معلوم ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ وہاں راولپنڈی اسلام آباد کا آڈیشن بھی ہوگا اور اس کی قریب کی ٹیموں کا بھی فائنل آڈیشن وہاں پر ہوگا آپ نے کچھ طلبہ کو سلیک کر لیا ہے دس نومبر کو انشاءاللہ میری لاہور حاضری ہے سبحان اللہ داتا حضور کا شہر ہے فیضان مدینہ جہور ٹاؤن لاہور میں دوپہر دو بجے انشاءاللہ وہاں بھی آڈیشن ہوگا اور لاہور کے ٹیم کا بھی آڈیشن ہوگا اور لاہور کے اطراف کے ٹیموں کا آڈیشن بھی ہوگا اور دس نومبر کو ایک اور آپ کو گنڈیوز رو کہ دس نومبر کی رات کو رائیونڈ میں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہے اور میری وہاں پر انشاءاللہ دس نومبر کو حاضری ہے پھر گیارہ نومبر کو انشاءاللہ فیصلہ باد میں آڈیشن ہوگا دوپہر دو بجے اسی طرح فیضان مدینہ میں نہ صرف فیصلہ باد کی ٹیموں کا آڈیشن ہوگا بلکہ فیصلہ باد کے اطراف کی ٹیموں کا بھی فائنل آڈیشن ہوگا اور پھر اس کے بعد بارہ نومبر کو ملتان میں انشاءاللہ میری حاضری ہوگی مدینہ تلولیہ ملتان اور وہاں پر انشاءاللہ دوپہر دو بجے اسی طرح فیضان مدینہ میں ملتان کا آڈیشن اور اس کے بعد باقی ٹیموں کا بھی باقی شہروں کا بھی آڈیشن ہوگا اور 14 نومبر کو 14 نومبر کو حیدراباد میری حاضری ہوگی حیدراباد میں انشاءاللہ حیدراباد کا آڈیشن اور سندھ کی دیگر ٹیموں کا فائنل آڈیشن ہوگا تو ذہنی آزمائش قریب آ رہا ہے اس کی تیاریاں وہاں ہو رہی ہیں اور پھر میری بھی حاضری ہے انشاءاللہ اور 15 اور 16 نومبر کو کراچی کے آڈیشنز ہوں گے اس کی تفصیم بھی آپ کو سکرین پر نظر آ جائے گی جب آپ یہ پروو دیکھیں گے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ جو اسلامی بھائی ذہنی آزمائش میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا سلسلہ ہے ان آڈیشنز میں آجائیے اپنی صلاحیتوں کو بتائیے جا معلوم ہمارے فائنل اور مختلف اجتماعات کرتے 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 ہم لندن پہنچیں تو آج کا دن ہم نے مدری چینل کیلئے کچھ ریکارڈنگز کیلئے رکھا ہے یہاں کے کچھ مقامات پر جا کر کچھ کلام بھی الحمدللہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کلام بھی انقریب آپ مدری چینل پر دیکھیں گے تو کیونکہ مدری چینل کی سکرین پر اگر کچھ خوبصورت مناظر آتے ہیں تو نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ویورز گناہوں بھرے چینل کو چھوڑ کر مدری چینل پر آ جائیں تو انشاءاللہ بہت صورت امید ہے کچھ پروگرامز کی کچھ پروگوز کی ہم نے ریکارڈنگ کی ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھ پائیں گے آج موسم ہمارے لئے تو کافی چھنڈا ہے آلموسٹ چار دگری فیل لائک فو ڈگری ہے اس وقت اور لندن میں آج انشاءاللہ کل لندن کے قریب ایک علاقہ ہے ایلز بری تو وہاں انشاءاللہ ہفتہ وار سنت عبر اجتماع میں میری حاضری ہے اور وہ اجتماع بھی آپ مدری چینل پر لائیو دیکھ سکے گیا ابھی تک جتنے بھی پروگرامز ہوئے لندن یوکے میں وہ ہم نے لائیو مدری چینل پر دکھائے ہیں اور تینوں مدری چینل پر دکھائے ہیں انگلش پر اردو پر اور بنگلہ مدری چینل پر اگر آپ یوکے کے ہونے والے اجتماعات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے فیس بک پیچ پر آپ سے لے جائے تو سارے اجتماعات ہم نے ماں پر شیئر کیے ہوئے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا کراؤڈ یہاں پر اجتماع میں آتا ہے بڑے جذبے کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے یہاں پر جو کام کیا ہے آپ مدری خبروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے میرے پیش پر بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح مختلف علاقوں میں سینٹرز لیے جا رہے ہیں مراکس کھولے جا رہے ہیں اللہ کریم ہماری دعوت اسلامی کو اور ترقیہ آتا فرمائے مجھے بھی دعاوں میں آل رکھئے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ